ڈیلیمیٹیشن کے پروسس میں پارٹسپیٹ کرنا یہ مجموعی طور پر الائنس کو جانا یا نہ جانا نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے یہ انڈیویجول پارٹیز کا مسئلہ ہے اور خاص طور سے آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس میں جو الیکٹیو ریپزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اس کے حصہ بنتے ہیں چاہے وہ لیجسلیٹرز ہوں یا پارلیمنٹیرینز ہوں تو اس حساب سے آج کی ڈیٹ میں ہمارا کوئی نہ تو لیجسلیٹر ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ ممبر ہے تو باقی رہا نیشنل کانفرنس کی اس میں شمہولیت کرنا یا نہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب وہی بہتر کریں کیسے دے سکتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا ایک گھر بناتا ہے اب اس سے اس گھر کے اوپر بھی ٹیکس وصولہ جا رہا ہے دراصل ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب ہمارے رائٹس غیر آئینی طور سے ہم سے چھینیں گے ہمارے تشخص پہ حملہ کیا گیا وہ تو صرف ایک شروعات تھی اور اس دن سے آج تک لگاتار یکے بعد دیگرے سرکار کی طرف سے ایسے اقدام کیے گئے ہیں جن کا ایم یہ لگتا ہے اور ہم بار بار کہتے آئے ہیں جمعہ کشمیر کے عوام کو اقتصادی طور اور سیاسی طور کمزور کرنا ہے اور یہ جو پروپٹی ٹیکس کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے سرکار اور جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کو کہنا چاہیں گے کہ یہ جو آر بیٹری ڈیسیجن لیا گیا ہے جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کو فیل فور واپس لیا جائے پانچ اگست کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی جو بڑے آفیسز میں لوگ تھے بڑی کرچو پہ لوگ تھے انہوں نے آکے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا لیکن پانچ اگست کو جو ہوا وہ سب نے دیکھا تو حالانکہ ایک کریڈیبلیڈی کریسیز تو ہے ان کے لیے لیکن اس کے باوجود ایک فرض آئد ہوتا ہے حکومت وقت پہ اور ان کے نمائندوں پہ کہ ایسی صورت حال جب بھی اُبرے وہ باہر آئیں آن ریکارڈ اور لوگوں کو اشور کریں تاکہ یہ جو پریشانی کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے